اس بجٹ پہ بولنے کا موقع دیا اس کے لئے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیم اس بجٹ میں لڈاک کو تقریباً چھہ ہزار کروٹ کی ایلوکیشن کیا گیا ہے تقریباً اتنا ہی پچھلے بجٹ میں بھی اتنا ہی ایلوکیشن کیا گیا تھا لیکن اس کو ریوائز ٹائم پہ اس کو ساڑھے چار ہزار کروٹ تک اس کو محدود کیا گیا اس کا ریزن یہ بتایا گیا کہ وہاں پر خرچہ کم کیا گیا ہے میڈیم لڈاک کا جغرافیہ حالات اور موسمی حالات ایسا ہے کہ ورکنگ سیزن جو ہے وہاں پہ بہت دیر سے شروع ہو جاتی ہے تقریباً ماریس کے بعد وہاں پہ ورکنگ سیزن شروع ہوتا ہے اور جو بجٹ پہ جو ریویو کیا جاتا ہے وہ سپٹمبر میں کیا جاتا ہے وہاں پہ اور ماریس اور سپٹمبر کے بیچ میں بہت کم وقت ہوتی ہے اس کو خرچہ ہونے میں بلنگ پروسیجر جو ہے وہ تیار نہیں ہوتی ہے سپٹمبر تک تو ریویو کے واقعہ جو ہے وہ ایکسپنڈیچر جو ہے وہ سامنے نہیں آتی یہ جو ایشو ہے میں نے عونریبول فائننس منسٹر صاحبہ کے سامنے بھی رکھا تھا تو اس میں جو ریویو ہے جو جو سپٹمبر میں ریویو کیا جاتا ہے اس کو اگر نومبر ڈیسمبر میں اگر لڈاک میں ریویو کیا جائے تو ڈیسمبر تک جو ہے بلنگ پروسیجر جو ہے وہ پورا کمپلیٹ ہوتی ہے اور پوری طرح جو ایکسپنڈیچر جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے تو اس کی بیس پہ کیونکہ ایکسپنڈیچر کی بیس پہ جو ہے وہ چھہ ہزار کروڑ جو اینوز ہوتا ہے اس کو ریوائز کر کے جو ہے وہ اس رقم کو کم کیا جاتا ہے اگر ڈیسمبر میں اگر یہ ریویو کیا جائے اس وقت پوری طرح جو ہے لڈاک کا جو ایکسپنڈیچر ہے وہ سامنے آ جاتا ہے تو پورا جو بجٹ اینوز ہوتا ہے وہ کمل طور پر وہاں پر خرش کیا جائے گا دوسرا اس کے علاوہ میڈیم لڈاک میں لڈاک آٹونوز ہیلڈ ڈیورنمنٹ کانسل ہے جو ایک واحد سنسطہ ہے واحد ایک سیٹ اپ ہے جہاں پہ گراس روڈ لیول سے عوام کے چنے ہوئے نماندے جو ہے اس کانسل میں آکے گراس روڈ لیول کا جو ہے پلان وہاں پہ تیار کیا جاتا ہے مگر اس کانسل کو اس بجٹ کا جو چھ آزار کروٹ جو بجٹ اینوز کیا جاتا ہے اس کا محص دس پرسن جو ہے اس کے اختیار میں دیا جاتا ہے تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ آٹونوز ہیلڈ ڈیورنمنٹ کانسل کو کم سے کم چالیس سے پچاس پرسن جو بجٹ ہے ان کے اختیار میں دیا جائے اور کانسل ایکٹ میں یہاں پہ پچھلے بار جب جمعہ کشمیر کیلئی ارگونیسیسن جو بل آیا گیا تھا وہاں پہ آنڈریبل ہوم منسٹر صاحب نے یہاں پہ وعدہ کیا تھا کہ آٹونوز ہیلڈ ڈیورنمنٹ کانسل کا جو پاور ہے اس کو امپاور کیا جائے گا اس کو گھٹائی نہیں جائے گا لیکن آٹونوز ہیلڈ ڈیورنمنٹ کانسل کے پاس جو بجٹ جاتا ہے جو کیپیکس بجٹ جاتا ہے وہ جو دوہزر انیس میں جو یوٹی بنی اس سے پہلے یہ نون لیسیبل ہوا کرتے تھے لیکن اب وہ لیسیبل ہے تو ہیل کانسل کو تقریباً چالیس پچاس پرسن اس بجٹ کا ان کو دیکھ کے اس کو نون لیسیبل بنایا جائے آہ آنڈریبل میڈم آج یہاں پہ امپلیمنٹ پہ کافی باتیں ہوئی یہاں پہ کہا گیا ہے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ امپلیمنٹ سینٹرک بجٹ ہے لیکن آج لڈاکھ میں اگر سب سے بڑا چلینج ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے سب سے بڑا پریشانی ہے تو وہ بے روزگاری کی ہے لڈاکھ میں پچھلے پانچ سال سے دوہزر انیس میں لڈاکھ کو یوٹی بنایا گیا اس کے بعد یوٹی بنانے کے بعد اب تک میڈم پلیس لڈاکھ کے کچھ ایشیوز یہاں پہ رکھنا بہت ضروری ہے اس لئے تھوڑا وقت تھوڑا ٹائم جو ہے مجھے دیا جائے لڈاکھ میں بے روزگاری کا مسئلہ آج سب سے بڑا چلینج ہے پچھلے پانچ سال میں خاص کا گیزیٹیٹ پوسٹ کا کوئی بھی ریکرمنٹ لڈاکھ میں نہیں ہوئے ہیں وہاں پہ پبلک سرویس کمیشن ابھی تک نہیں بنا ہے جمہو کشمیر پبلک سرویس کمیشن کے ساتھ پہلے تھا یوٹی بنی وہاں سے الگ ہوئی پبلک سرویس کمیشن ابھی تک نہیں بنی ریکرمنٹ رول ابھی نہیں بنی بن رہی ہے میڈم پلیس میڈم مجھے ٹائم نہیں دیا گیا تھا آج کچھ ایشیوز ہے جو ضروری ہے یہاں پہ رکھنا لڈاکھ کے جوانوں جوان لوگ جو نوجوان طبقہ ہے پڑھے لکھے یوٹ سے آس پریشان ہے فیسٹرڈ ہے میڈم لوگوں کو بہت سارے جوانوں کو بہت سارے پڑھے لکھے یوٹ کو اوریش ہوا ہے وہ فیسٹرڈ ہے آج لڈاکھ میں جل سے جب ریکرمنٹ سسٹم کو جو شروع کیا جائے پی ایسی کا گھٹن کیا جائے اگر لڈاکھ کو الگ سے پی ایسی دینے میں مشکلات ہے تو جمہو کشمیر پی ایسی کے ساتھ رکھا جائے اور جالے سے جب ریکرمنٹ شروع کیا جائے اور ریزرویشن ایسی پرسن کی بات پچھلے ہائی پاور کمیٹی کے گورنمنٹ کے ساتھ میٹی میں ہوئی تھی ایٹی پرسن ریزرویشن وہاں پر ملنے چاہے اور ایل آر سی منڈیٹری ہونی چاہے یہ لڈاکھ کی پریشانی ہے بہت سارے ایشیوز ہیں میڈم مجھے تھوڑا وقت اس کے علاوہ اس کے علاوہ مہدیہ آپ نے دو جا چوبیس پچیس ویت بجٹ پر مجھے بولنے کا موقع دیا اس کے لیے میں آپ کا باری ہوں مہدیہ جی بارہ سرکار دوارا لائے گیا بجٹ بہت اچھا ہے اور ہر طبقے کے لوگوں کو خیال رکھ کر بنایا گیا ہو ایسا مجھے لگتا ہے پر ہمارے پردیش کے لیے اس میں ویسے کچھ نہیں ہے ہم کیندرہ سے سنچالی تھے تو ہمارا ویسے دیان رکھتا ہے